پاک ترک تعلقات میں نیابا پاکستان کے اہم دورے پر آئے ترک صدر آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے رجب طیب اردوان کی وزیراعظم عمران خان سے ون آن ون ملاقات ہوگی وفوت کی سطح پر مذاکرات کے بعد کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے عمران خان ترک صدر کے عزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں ایشایہ دیں گے ترک صدر اور خاتونے اول سمیت وفت کے عزاز میں ایوانے صدر میں اشایہ صدر عارف علوی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وفاقی وزراء سمیت اہم شخصیات کے شرکت صدر پاکستان اور ترک صدر کے درمیان ملاقات بھی ہوئی اس سے پہلے وزیراعظم نے نور خان ائر بیس پر موزز مہمان کا خیر مقدم کیا خود گاری ڈرائیو کر کے وزیراعظم ہاؤس لائے جہاں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعظم کا زخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف انگامی بنیادوں پر اقدامات کا اعلان اجلاس میں کہا ملاوٹ کرنے والے عوام کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں دودھ گوشت دالوں جیسی اشیاء میں ملاوٹ قبول نہیں ویڈیو لنک پر اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزراء عالی سندھ اور بلوچستان کی چیف سیکیٹریز کی بھی شرکت عمران خان کا سندھ میں آٹے کے قیمتوں پر تحفظات کا اظہار خالد مقبول صدیقی کی وزیراعظم کی زیرت حضارت اجلاس میں شرکت استیفہ واپس لینے کی تردید بھی کر دی عمران خان نے سندھ کے متعلق اجلاس میں وزیراعیٹی کے شرکت پر اظہار اتمنان کیا ادھر ایمکی ایم کے ترجمان نے کہا خالد مقبول صدیقی نے وزارت سے استیفہ واپس نہیں لیا اسد عمر سے معاہدوں پر عمل درامت کے سلسلے میں ملاقات کی ملاقات کے آخر میں وزیراعظم بھی آگئے تھے سعودی عرب نے شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیراعظم میں ملاقات کی تردید کر دی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل کہتے ہیں سعودی اور اسرائیلی قیادت میں ملاقاتوں میں کوئی حقیقت نہیں سعودی عرب پوری قوت کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے فلسطین کے حوالے سے جو پالیسی آج ہے وہی کل بھی ہوگی مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سعودی عرب ہر کوشش کا خیر مقدم کرے گا پاکستانی میدانوں میں کرکٹ کی بہار ایم سی سی اور لاہور کلندرز کے درمیان ٹی ٹوئنٹی میچ آج لاہور میں کھلا جائے گا تیاریاں مقمل شائکین پرجوش ایم سی سی کے کپتان کمار سنگاکارا نے کہا سیکیورٹی پوری دنیا کا ایشو ہے پاکستان نے سیکیورٹی کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے ہیں کبڑڈی کے شاہ زور جوان آج گجرات میں سجائیں گے میدان کبڑڈی وائل کپ میں آج پاکستان کا مقابلہ آزربائیجان انگلینڈ کا بھارت سے ہوگا پاکستانی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر چکی ہے گزشتہ روز فیصل آباد میں تین میچس ہوئے پاکستان نے آسٹریلیا کو پچیس کے مقابلے میں باسک پوائنٹ سے شکست دی بھارت نے ایران جرمنی نے سیرا لیون کو ہرایا پندرمی چولستان جی پریلی دو ہسار بیس کا دوسرا روز آج پریپیٹ کیٹگری کا پہلا مرحلہ ہوگا ایک سو دس سے زائد گاڑیاں مقابلے کا حصہ ہے نادر مقصی اپنے ٹائٹل کا دفاع کریں گے برازیل میں چار روزہ رنگہ رنگ کارنیول کی تیاریاں ریو ڈی جنیرو میں مرد و خواتین نے مارکٹس کا رکھ کر لیا ماسک، ہیٹ اور دوسری اشیاء دل کھول کر خریداری کی کارنیول میں لاکھوں افراد شرکت کرتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے میں ہوں رخشان مین اور میں ہوں پاکیزہ زاہد ناظرین بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے آپ کو بتائیں ترک صدر کا دور ہے پاکستان تیب اردوان آج گیارہ بجے پارلیمان کے مشتر کا اجلاس سے خطاب کریں گے ترک صدر نماز جمعہ فیصلہ مسجد اسلام آباد میں ادا کریں گے پاک ترک وزراء کیونسل اجلاس چار بجے منقض ہوگا وزیراعظم عمران خان اور ترک صدر اردوان میں ون آن ون ملاقات ہوگی پاک ترک آلہ سطح نظوراتی کیونسل اجلاس پانچ بجے منقض ہوگا وزیراعظم عمران خان اور ترک صدر تیب اردوان مشتر کا پریس کانفرنس بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان ترک مہمانوں کے عزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں احشائیہ دیں گے جس کے بعد ترک صدر دورہ مکمل کر کے نو بجے وطن واپس ربانہ ہو جائیں گے تیب اردوان کے آج کے شیڈول کے حوالے سے مزید تفصیلات جامتے ہیں فیصل رضا سے فیصل رضا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ ترک صدر عجب تیب اردوان دو روزہ دورے پر ہیں کل گزشتہ روز ترک صدر پاکستان پہنچے تھے آج ان کے دورے کا آخری روز ہے اس حوالے سے جو شیڈول ہے وہ 92 نیوز کو موصول ہو چکا ہے آج جو ہے وہ ٹینٹیٹیولی نرس یونیورسٹی میں ترک صدر کو عزازی دگری تفیز کی جانی ہے لیکن یہ ابھی جو ہے وہ فائنل اور حتمی نہیں ہے لیکن ترک صدر عجب تیب اردوان جو ہے وہ 11 بجے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے ترک صدر نواز جمعہ کے لیے فیصل مسجد جائیں گے جہاں پر وہ نواز جمعہ ادا کریں گے پاک ترک مزرک کانسل کا اجلاس 4 بجے منقض ہوگا جبکہ پاکستانی جو ہے وہ وقت کے مطابق 4 بجے کے بعد صدر عجب تیب اردوان اور وزیعظم عمران خان کی ون اور ون ملاقات ہوگی درائے کا کہنا ہے کہ پاک ترک عالی سطح تدویراتی کانسل اجلاس 5 بجے منقض ہوگا جس کی ترک صدر اور وزیعظم عمران خان مشترکہ صدارت کریں گے دو طرفہ معاہدات جو ہیں اور تعاون کی یاداشتوں پر دستفتوں کی جو تقریب ہے وہ 6 بجے منقض ہوگی صدر اور ردوان اور وزیعظم عمران خان مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے جس میں تمام طرف معاہدات تعاون کی یاداشتوں اور دیگر جو فیصلے کیے جائیں گے اس دورے کے دوران ان کی تفصیلات سے آگاہد کریں گے ذرائے کا کہنا ہے کہ پاکستان ترکی بزنس فورم کا اجلاسی منقض ہوگا جس سے دونوں رینما جو ہیں وہ خطاب کریں گے وزیعظم ترک صدر کے اور ان کے وقت کے اعزاز میں 7.5 بجے وزیعظم حاوس میں عشائیہ دیں گے جس کے بعد ترک صدر رجب طعیب اردوان اپنا دورہ مکمل کر کے 9 بجے واپس وطن روانہ ہو جائیں گے بہت شکریہ فیصل ازا آپ نے ہمیں ترک صدر کے آج کے شیڈول کے متعلق بتایا تو ناظرین پنجاب میں جائدادوں پر غیر قانونی قبضہ اور تجاوزات کا معاملہ لاہور میٹروپولٹن کارپوریشن کو دو عرب روپے سزائد کا نقصان ہوا جائدادیں واگزار کروانے کے لیے کارپوریشن حکام کی جانب سے کوئی اقدام نہ کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے شہر میں میٹروپولٹن کارپوریشن کی جائدادوں پر قبضہ اور تجاوزات کی متعدد بار نشاندہی کی جا چکی ہے اسی سے متعلق مزید جانتے ہیں بابر علی سے بابر بتائی گا دو عرب کا نقصان ہوا ہے میٹروپولٹن کارپوریشن کو اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی میٹروپولٹن کارپوریشن لاہور کی شہر کے مختلف لاکھوں میں جائدادوں پر قبضے کے حوالے سے بزید انکشافات سامنے آئے ہیں میٹروپولٹن کارپوریشن کے شعبہ ریگولیشن کی آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کارپوریشن حکام کی جانب سے جائدادوں سے قبضہ واقضار کروانے میں کردار ادا نہیں کیا جا رہا ہے اس لئے متعلقہ افسران اور ملازمین پر ذمہ داری عائد کر کے ان کے خلاف کاروئی عمل میں لائی جائے حکام کی جانب سے قبضہ واقضار کروانے اور تجاوزات نہ ختم کروانے کی وجہ سے اب تک دو ارب آٹھ کروڑ چھتر لاکھ ستر ہزار روپے کا نقصان ہو چکا ہے جس کی ذمہ داری ان افسران پر آئید ہوتی ہے یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہر کے مختلف علاقوں جن میں مال روڈ بیڈن روڈ لٹن روڈ کلا گجر سنگ جی ٹی روڈ و دیگر شامل ہیں میں میٹروپولٹر کارپوریشن کی کمرشل جائدادوں پر قبضہ ہے اور ان جائدادوں کی مالیت اربع روپے ہے جی پاکستان اور ترکی ترکی پینتیس کروڑ ڈالرز کا کرزہ فراہم کرے گا ٹریڈ اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاک ترک جوئنٹ بزنس کاؤنسل کو مضبوط کیا جائے گا پاکستان اور ترکی دفاع تجارت اور سرمایہ کاری سمیت باہمی تعلقات میں اضافے کے لیے اٹھارہ سیکٹرز میں تعاون پر رضا مند ہو گیا ہے اسی سے متعلق مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اظہر جتوگی سے اظہر بتائے گا کون سے اٹھارہ سیکٹرز ہیں اور کرزہ کب سے فراہم کیا جائے گا پاکستان اور ترکی نے باہمی تجارت میں اضافے کے لیے کئی عصے سے زیرے التوا آزار تجارتی موہدے کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا ہے پاک ترک باہمی تجارت میں اضافہ کے لیے مقام کرمسی میں تجارت کی جائے گی اس سسلے میں ایک دوسرے ملک میں بینکوں کی برانچیں قیم کی جائے گی تاکہ پیسے کی ٹرانزیکشن میں آسان ہی ہو سکے اس کے علاوہ ترکی نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پینتیس کیوڈ ڈالر کا کردہ بھی فراہم کرنے کا عیابہ کیا ہے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بزنس کانسل کو مضبوط کیا جائے گا اس سسلے میں ریکلر اجلاس منقل ہوں گے تامن بزنس سے بزنس ڈیمنس سمیناس، پیجارتی ملک کے انقاض اور وہ فود کا تبادل کیا جائے گا پاکستان اور ترکی کے درمیان ٹیکسٹائل سیکٹر میں جائے ایڈینچر کر کے ویلیو ایڈیشن کو فروغ دے جائے گا اور یہ ایڈیشن ایک ان اچھے کو بنا کر کسی چیز سے ملک میں برامت کی جائیں گی اچھا ترکی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹری فیصلہ باد میں پاکستان ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی سنتر کی ٹیکنیکل مدد بھی فرام کرے گا ٹیکسٹائل اچھا کا جائے لینے کے لیے لیوارچی ٹریننگ اور تجربے کیے جائیں گے ٹیکسٹائل اور لیدر میں پازستانی ساتھ کو ٹیکنیکل ٹریننگ بھی جائے گی سرمایہ کاری اور انڈسٹریل تاون کو فروغ بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی کے درمیان باہم تجارت میں اضافے کے لیے مقامی کرنسی میں بھی تجارت کی تجاویز پر غور کے آگاہ رہا ہے ان ساری چیزوں پر امپلیمنٹ کر کے دو ملکے برمیان تجارت اور باہمی تاون کو فروغ دیا جائے گا شکریہ زرجت و یا آپ نے ہمیں آگاہ کیا